نعمتیں باٹتا جی سمت وہ زی شان گیا اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ المولان العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سین اولانا محمد محضلن جد والکرم وآلہی وآصحاب بارک وآلہی صلات وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا حبیب اللہ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادارہ تحقات امام احمد رضا جو انیس سو اسی میں کرانچے میں قائم ہوا تھا اور سید ریاست علی قادری مرغم نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور ان کے ساتھ حضرت اللہ معاشم بن علی صاحب حمد اللہ علیہ ڈاکٹر محصول صاحب حمد اللہ علیہ حضرت وزادت القادری صاحب حضرت مولانا تھرنائیم صاحب اور دیگر کئی ہمارے قابل حضرات تھے جنہوں نے اسی فاؤنڈیشن ڈالی تھی اور ہر سال امام احمد رضا کانفرنس کا انعقاد شروع ہوا پہلی جو ہماری کانفرنسی وہ توسفیکل حال کراچی میں گئی تھی بندر اوپر آج الحمدللہ حضرت قادر امام احمد رضا یہ تسلسل کے ساتھ اکتیشویں سالانہ امام احمد رضا کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے ہمارے آج کی اس کانفرنس کی صدارت دین آف آرٹس جناب پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال صاحب ان کی نیابت کریں گے تو میں جناب پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال صاحب جو اردو شعبے کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور اردو یونسٹی کے اندر دین آف آرٹس بھی رہ چکے ہیں آج کے ہمارے ہر دین آف آرٹس ہیں میں ڈاکٹر زفر اقبال صاحب تو گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر زفر اقبال صاحب صدیق نیابت کرتے ہوئے آپ سزارت فرمائیے جناب پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال صاحب قرآن کریم کی آیت بیانات کے ساتھ ہم اس پروغام اپنی پانفرنس کا آغاز کر رہے ہیں اور میں ڈاکٹر زفر اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی آیت بیانات کی تلابت سے ہمارے قلوب کو منوض کریں جناب محمد حافظ محمد عویس سوہر وردی صاحب عِرْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جناب حافظ عویس سرودش صاحب قرآن کریم کی آیت و بیانات اللہ فرما رہے تھے ہماری آج کی انشست میں چند نوجوان اسکولرز بھی ہیں اور چند ہمارے انتہائی معزز اور مقتدر علماء کرام بھی ہیں جو اپنے اپنے خیالات اظہار کریں گے مقالہ پیش فرمائیں گے میں سب سے پہلے دعویٰ دے رہا ہوں ایک سجس سکولر جو جامع کراچی میں ہی پیش ڈی کر رہے ہیں اور مولانا شفی صاحب اکاروی احمد علیہ کی جو خدمات ہیں ان کی اُس پر ان کا پیش ڈی کا مقالہ آج کل لکھ رہے ہیں الحمدللہ وہ لہور میں ایک کالیج کے اندر وہ استاد بھی ہیں جناب عقیل احمد صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین میرے مقالے کا موضوع ہے خلفاء اعلی حضرت امام احمد رضا خام ریلوی اور مولانا حافظ محمد شفی اکاروی اسلام میں بیعت کا تصور ایک معروف اور اساسی نظریہ ہے جس میں بیعت اسلام بیعت جہاد بیعت خلافت اور بیعت ارادت شامل ہیں ان چار میں سے بیعت خلافت یعنی کسی کے اقتدار کو تسلیم کرنے کی جدید شکل ووٹ کاسٹ کرنا ہے جبکہ بیعت جہاد فوج میں شمولیت اختیار کرنا ہے اور کسی غیر مسلم کو دارہ اسلام میں داخل کرتے وقت کلمہ پڑھوانا بیعت اسلام کی موجودہ دور میں ایک صورت ہے بیعت ارادت یعنی کسی متقی اور صالح شخص کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اس کو گواہ بناتے ہوئے فسکو فجور سے برات کا اظہار کرنا بیعت ارادت کہلاتا ہے دور جدید میں بیعت کی یہی صورت معروف و مشہور ہے ایک بندہ جب کسی کو اپنا مرشد تسلیم کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے اور ہدایت مرشد پر سختی سے کاربند رہتا ہے تو مرشد اس کی استعداد دیکھتے ہوئے اس کو اپنے سلسلے کی اجارت دیتا ہے اسی کو خلافت کے نام سے بھی موصوم کیا جاتا ہے اسلام کی آمد کے بعد اگر تاریخِ عالم پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات پنہانا رہے گی کہ صحابہ اکرام، تابعین، تبا تابعین، سولہا اور دیگر پاکانِ امت نے ہر دور میں جانشین و تلامزہ کی ایک ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے چار سو بھیل کر احقاقِ حق اور اقتالِ باطل کا فریضہ ادا کیا برے سغیر پاک و ہند میں انہی سالحین اور ان کے خلفار نے فکر و عمل کے ظلمت قدوں میں نورِ اسلام اور عشقِ رسول کی شما کو فروضہ کیا جس میں تمام سلاسل کی مسائق قابلِ قدر ہیں ہندوستان کی تاریخ میں انیسویں صدی سے لے کر بیسویں صدی کے وسط تک کا دور مسلمانوں کے لئے ابتدلاؤں اور مسائق کا دور تھا جس میں جہاں انگریزوں اور ہندووں نے مسلمانوں کو مذہبی، سماجی اور معاشی طور پر تباہ کرنے میں کوئی قصر اٹھانا رکھی تو وہاں چند مسلم نمارہ نماؤں نے بھی مشترقہ قومیت کی آر میں اسلامی نظرِ حیات کو ناقابلِ طلافی نقصان پہنچایا ایسی صورتحال میں آلہ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی فکری اور عملی علمی استعداد سے امتِ مسلمہ کے جسمِ ناتوا کو قوتِ مذہب سے توانا کیا اپنے اہت میں امامِ علیہ السنت نے نہ صرف تحریر و تقریر اور تدریس و تبلیغ پر اقتفاہ کیا بلکہ اپنے خلفاء اور تلامزہ کی ایک ایسی جماعت بھی تیار کی جنہوں نے مسلمانہ نے برے سغیر کی صحیح سنک پر رہنمائی کی اور ان کو مارکسی، کانگریسی، گاندوی اور مغربی فلسویہ حیات کی گرداب سے نکال کر اس شہرہ پر گامدن کیا جس پر چل کر بندہ رب کی رضا حاصل کر لیتا ہے قیامِ پاکستان کے بعد آلہ حضرت کا علمی فیضان ان کے مشاہیر خلفاء اور تلامزہ کی صورت میں اہلِ پاکستان کو نصیب ہوا جس میں ابوالبرقاس، سید احمد قادری، مفتی تقدس علی خان ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی، حضرت شاہ عبداللہ علیہ مصدیقی اور حضرت سید محمد نئیم الدین مرادبادی کے خلفاء و تلامزہ صدر الشریعہ حضرت مولانا عمجد علی قادری کے سابزادگان اور علمِ حدیث میں دبستانِ رزوی کے نامور عالم حضرت مولانا سردار احمد کے نام نمائی ہیں اس کے علاوہ آلہ حضرت کے سلسے طریقت کے امین قطبِ مدینہ حضرت مولانا زیاؤدین احمد مدردین جو انیس سو دس سے لے کر انیس سو اکاسی تک مدینہ منورہ میں رونہ کا فروز رہے ان سے بھی پاکستانی علماء مشایخ اور وہاں عوام وہاں حاضر ہو کر مستفید ہوتے رہے آلہ حضرت کے خلفاء سے استفادہ کرنے والوں کی فرست بڑی طویل ہے جس میں علماء، خطباء، سولہاء، شعوراء اور زندگی کے ہر شعبہ سے منصرک لوگ شامل تھے لیکن ایک ایسی شخصیت جس نے ان بذرگوں سے بہرہ مند ہونے کے بعد اپنی مصور کن آواز کے دریئے ایشیا اور افریقہ میں فکر رضا کا پھریرہ لہر آیا وہ خطیبی آزم پاکستان حد مولانا حافظ محمد شخی اکاروی علیہ رحمہ کی تھی علامہ اکاروی کو اپنے زمانے طالب علمی ہی میں علامہ سید آمد سید قادمی اور شیخ القرآن علامہ غلامانی اکاروی کے رفاقتیں نصیب ہوئیں مذکورہ بالا دونوں بذرگ صدرالفادل حضرت سید محمد نئی مدین مراد آبادی کے فیض جافتہ تھے اس طرح آلہ حضرت کے سیاسی مذہبی اور سماجی نظریات سے علامہ اکاروی کو صرف دو واستوں سے آگئی آصل ہوئی جبکہ بلا واستہ خلفائے آلہ حضرت جن میں ابوالبرکات سید احمد قادری مفتی تقدس علی خان اور کتب مدینہ حضرت مولانا جاہدین احمد مدنی سے ایک زمانہ فیض رضا حاصل کیا ابوالبرکات سید احمد قادری سے مستفید ہونے کا سلسلہ پچاس کی دہائی میں شروع ہوا اور ان کے وسال تک رہا اس علمی استفادے کا فیضان یہ نظر آیا کہ علامہ اکاروی کی ہر تقریر مسترد باہوالہ اور دلائل سے مزجن نظر آتی خود سید صاحب نے فرمایا کہ میدان خطابت میں علامہ اکاروی اپنی مثال آپ ہیں اسی طرح کتب مدینہ حضرت جاہدین احمد مدنی جن سے علامہ اکاروی کی رفاقتوں کا سلسلہ تقریبا انیس سو اٹھابن سے شروع ہوا اور ان کے وسال تخوب رہا کتب مدینہ سے علامہ اکاروی نے سلوک و طریقت کے رموز جو ان کو عالی حضرت سے حاصل ہوئے تھے ان سے کما حق کو استفادہ حاصل کیا کتب مدینہ نے علامہ اکاروی کو فکری اور قلبی طور پر مصفح کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو خلافت و اجازت سے بھی نوازا علامہ اکاروی ارد مقدس اور اس سے باہر اپنی سہر پیانیوں سے جب بٹکے ہوئے کو پھر سو اے حرم روانہ کر رہے تھے تو ان کی فروغش کے رسول کی جلائی ہوئی شما کی لو جب بریلی پہنچی تو اس کو فرزند عالی حضرت مفتی آزم ہند حضرت مصطفی رضا خان بریلی نے بھی محسوس کیا اور کتب مدینہ کے پوتے ڈاکٹر رزوان صاحب کو فرمایا کہ میں جب علامہ اکاروی کے کارہائے نمائی کے بارے میں سنتا ہوں جس سے فکر رضا کو تقویت مل رہی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اور ان کو بہت یاد کرتا ہوں علامہ اکاروی کا ذکر سن کر اور ان کی خدمت کے اطراب میں مفتی آزم نے علامہ اکاروی کو دعاوں اور خلافت سے نوازا سندھ میں عالی حضرت کے تربیت جافتہ مفتی تقدس علی خان ایک علم دوست اور متقی انسان تھے علامہ اکاروی کے ان سے ملاقاتوں کے سلسے بڑے طویل رہے جن میں انوار العلوم ملتان دار العلوم امجدیہ کراچی اور بارہ مفتی تقدس علی خان صاحب شہر کراچی میں ہوتے تو علامہ اکاروی گھر ادراہ محبت و شفقت تشریف لاتے جہاں ذکر رضا کی خوب محفل جمتی قبلہ مفتی صاحب سے جب علامہ اکاروی ہندوستان کے دور غلامی میں مسلمانوں کی حالت ظاہر پھر اس آہد کے جافران ملت کی ستم ضریفیوں کے ساتھ ساتھ آلہ حضرت کی مشترکہ قومیت کے رد مسلمانوں کے ملی تشخص اور ان کے نظریات کے دفاع کے لیے مسائی جمیلہ کے بارے میں سنتے تو کبھی سرشار ہوتے اور کبھی عشقبار ہوتے لیکن یہ عشقباریاں اور سرشاریاں تبلیغ دین حب رسول اور استقام ملت جیسی سوچ کو مزید راسک کرتی ہیں شہر کراچی ہی میں دس برس علامہ اکاروی کو حضرت مفتی محمد عمر نیمی علیہ رحمہ کی رفاقتیں حاصل رہیں جن کے توسط سے علامہ اکاروی جامعہ نیمیہ مراد آباد میں بننے والی الجمیعت المرکزیہ تلالیہ اور تحریک پاکستان کے سرشے میں علماء مشایخ کی موثر حکمت عملیوں کے چشم دید اور چشم کشا حالات و واقعات سے آگاہ ہوئے قبلہ مفتی محمد عمر نیمی علیہ رحمہ کی سنگتوں نے علامہ اکاروی کو اسلامی نظام کے نفاظ اور ایک خوشحال اسلامی ریاست کے لیے مزید مستحد اور فعال کر دیا اور شاید یہ مفتی محمد عمر نیمی کی سوپتوں کا اثر تھا کہ علامہ اکاروی نے کراچی میں جماعتِ علیہ سنت کی بنیاد رکھی جی ایو پی کے پریڈ فارم سے میدانِ سیاست میں آئے اور تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوتِ اسلامی کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی حضرتِ عبدالعیم صدیقے کے منحاج پر علامہ اکاروی نے بھی کئی بیرانِ ممالک اسفار کیے جن میں جنوبی افریقہ کے دورے نہایت اہم تھے علامہ اکاروی پہلی بار 1976 میں جنوبی افریقہ گئے اپنے تین ماہ کے قیام میں آپ نے وہاں کے شہروں قصبوں اور دہاتوں اور غیر معروف علاقوں میں تقریباً تین سو کے قریب خطابات کیے وہاں جماعتِ علیہ سنت کی بنیاد رکھی علماءِ دیوبند کی وہ عبارات جن پر آلہ حضرت نے گرفت کی تھی وہ کتب علامہ اکاروی ساتھ لے گئے اور وہاں بریلی اور دیوبند کے اختلافات کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا وہاں موجود دوسرے مسالق کے لوگوں نے جب اپنے آپ کو بے نقاب ہوتے دیکھا تو امامِ اہلِ سنت امام احمد عزیزہ پر غیر علمی اور غیر تحقیقی اعتراضات کیے جس کے جواب میں علامہ اکاروی نے نہ صرف آلہ حضرت کے کارہائیں گراہ قدر سے وہاں کے مسلم حلقوں کو روشناس کروایا بلکہ غلط اور منفی پروپاگنڈا کرنے والوں میں مقیم پاکستانی سکالرز مفتی اسمائل ہزاروی اور مفتی اکبر ہزاروی کا کہنا ہے کہ علامہ اکاروی کا خطاب سننے لوگ پچاس پچاس میل دور سے آیا کرتے تھے اور ہزاروں لوگ صرف علامہ اکاروی کے خطابات کی وجہ سے فکر رضا سے متعارف ہوئے آپ کی تحریک پر وہاں چند ادارے مارز وجود میں آئے علامہ اکاروی نے وہاں خطبات تنظیمی امور اور فروغ سنیت کے حوالے سے جو اکار ہائے نمائی انجام دیئے اس حوالے سے وہاں کے اس وقت کے سنی راہنماوں کا کہنا تھا کہ علامہ اکاروی کے اس دورے میں وہاں سنی انقلاب بپا کر دیا اپنے دورے میں علامہ اکاروی ماریشیس بھی گئے جہاں ربیل اول میں آپ کو مدعو کیا گیا وہاں ایک کانفرنس میں ماریشیس کے ہندو وزیر اعظم بھی مدعو تھے علامہ اکاروی نے اپنے خطاب میں اس ہندو وزیر اعظم کے سامنے عظمت توحید اور مضمت شرک پر جامعہ تقریر کی علامہ اکاروی کی حق بیانی اور جدر سے متاثر ہو کر اس وزیر اعظم نے آپ کو سرکاری مہمان سے اپنے محل میں آنے کی دعوت دی علامہ اکاروی نے اس کے جواب میں اسلاف کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اور فکر رضا کی نہج پر اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور شاہی محل میں نہ گئے انیس سو اکارسی میں علامہ اکاروی متحدہ عربی مارات تشریف لے گئے جہاں آپ نے ابو زہبی اور دبائی میں سنی مراکز اور جماعتِ علی سنت کی داگ بیل ڈالی اور مخالفین کے آلہ حضرت پر لگوے اعتراضات کے مفصل اور تحقیقی جوابات دیئے وہاں اللہ اکاروی کے مدلل اور پر اثر خطابات میں ہزاروں لوگ ہوتے بالخصوص ابو زہبی میں تو آپ کو محکمہ اوقاف کی طرف سے اجازت حاصل تھی اور سرکازی مساجد میں آپ کی تقاریر ہوئیں آپ کی مقبولیت کو دیکھ کر مخالفین کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے ہماری مسجدیں خالی کر دی ہیں انیس سو تراسی میں آپ مفتی آزم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان کے اس کی تقریبات میں شرکت کے لیے انڈیا تشریف لے گئے جہاں بریلی میں آپ نے حق گوئی اور جرت کے پیکر عظیم آلہ حضرت کے مرکد انور پر سلام محبت پیش کیا علامہ اکاروی کی آلہ حضرت کے دربار میں حاضری کے انداز کے بارے میں سن کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ امام اہل سنت کو اپنی زندگی کی رودات سنا رہے ہوں اور جبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں کہ اے سنیوں کے عظیم پیشوا اور ان کے عقائد کے محافظ میں نے آپ کا پیغام حق جو آپ کے خولفہ و تلامدہ سے سنا اس کو اپنی سلائیتوں کی مطابق ایشیا اور افریقہ میں پہنچا دیا اگر اس میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں عرصہ پہلے بزرگوں نے علامہ اکاروی کے دل میں جو افقار رضا کا چراغ روشن کیا تھا اس سے ایک عالم کو منور کر کے آستان رضا پر حاضری کے صرف ایک پرس بعد ہی یہ شہباز خطابت عالم بالا کی طرف اوچھ کر گیا خدا رحمت کنہ تین عاشق پانے پاک تین ادرا والسلام علیکم جناب قیل احمد صاحب آل حضرت کے خلفہ کے ایک تلمیز جناب مولانا شفی صاحب اکاروی رحمت اللہ علیہ کی خدمات جلیلہ سے آگاہ کر رہے تھے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس چراغ رضا کو دنیا میں متعارف کر آیا تعلیمات رضا کے چراغ کو دنیا میں متعارف کر آیا آل حضرت الرحمت اللہ علیہ کی جو خانقہ ہے جس کو ہم خانقہ قادریہ برکاتیہ رزویہ کہتے ہیں آل حضرت بارہ سو چورانوے میں مرید ہوئے اور یقیناً اس کے بعد ہی آپ نے اپنی خانقہ بنیاد ڈالی اور ایک سو چالیس برس سے یہ سطح قادریہ رضویہ کا جاری و ساری ہے اور آل حضرت کے خلفہ پھر ان کے صاحبزادگان اور پھر ان کے خلفہ یہ سب خانقہ ہیں جنہوں نے قائم کی یہ وہ ہیں جو خانقہ قادریہ رضویہ کہلاتی ہیں اور اس وقت دنیا کا کوئی خطہ نہیں کہ جہاں پر آل حضرت کے خلیفہ یا خلیفہ کے خلیفہ کوئی خانقہ قائم نہ کیوں میں ہوں اور تعلیمات اردہ کو فروغ دے رہے ہوں تو یہ الحمدللہ ایک بڑا کام ہے کرنے کے لیے اور کہ اس پر کام کیا جا سکتا ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی عمومی تاریخ کے حوالے سے بھی کہ کس طریقے سے یہ خانقہ قادریہ رضویہ جہاں اس و دنیا میں فروغ اسلام میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مولانا شریف صاحب اور قادریہ رحمت اللہ علیہ کی خدمات آپ کو صاحب نے پیش کی ہمارے آج کے دوسری نوجوان اسکولر مقرر ہے جناب محمد اسماعیل بدعیونی صاحب جو علامہ مولانا پروفیسر ریاض بدعیونی صاحب کے صافزادے ہیں اور ان دونوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں کافی طاقت دی ہوئی ہے الحمدللہ کئی کتابوں کے مصنفہ اور اب یہ حال ہی میں پچھلے اعتبار کو ان کی تین یا چار کتابوں کی رنمائی ہوئی تھی آرٹس کانسل کے اندر اور انہوں نے اپنا ایک مخصوص ایریا کیا وہ ہے ریسرچ کا جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ بہار سے جو اغیار حملے کرتے ہیں اسلام کے اوپر اس پر وہ بہتر کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر وہ آل حضرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے میں دعویٰ دے رہا ہوں اور اپنا مقالہ پیش کریں جناب اسماعیل بدعیونی سلام میرے آج کے مقالے کا موضوع ہے باز بانے حرمتِ رسول حق و باطل کا مارکہ روزِ آفرینش سے ہی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا یہود و نصارہ ابتدائے اسلام سے ہی اس کی مقالفت میں سرگرمِ عمل رہے ہیں آتشِ حسد کے یہ پجاری ہمیشہ ہی حق و انصاف پر خصاختہ داقنمائی کا مقدس سلیبی فریضہ انجام دیتے رہے ہیں یہ آگ ان کے سینوں میں نئی نہیں ہیں یہ آتشِ حسد تو ان کے سینوں میں جب ہی سے لگی ہوئی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے ان کی اس آتشِ حسد نے انہیں کبھی غزوہِ احزاب میں مشرقینِ مکہ کے ساتھ لا کھڑا کیا اور کبھی اس آتشِ حسد نے ان کو بنو قریضہ کے قلوں میں خودکشی جیسے اقدام پر مجبور کیا اور کبھی ان کی بھڑکتی ہوئی آگ نے انہی کو سلیوی جنگوں کی خونی آگ میں جلایا شکست در شکست نے ان کی آتشِ حسد کو ٹھنڈا نہ کیا بلکہ یہ ابلیسی فوج سر جوڑ کر بیٹھ گئی تلوار تیر اور نیزوں کو ایک طرف رکھ دیا بے چینیوں بے قراری شوریشِ بز میں یہ سوال کر رہی تھی کہ مسلمانوں کی قوت کا راز کیا ہے ہم نے یہودیت اور عیسائیت میں لوگوں کا حجوم تو دیکھا لیکن عقیدت و محبت کا ایسا جام جو غلامانِ مصطفیٰ کو نصیب ہوا کہیں نہیں دیکھا ہم نے حسنِ یوسف پر مصط کی عورتوں کو انگلیاں کٹاتے ہوئے تو پایا مگر کہیں بھی مردانِ عرب کو سر کٹاتے ہوئے نہ دیکھا انہوں نے دنیا اسلام کا آج سے نہیں اہدِ رسالت سے جائزہ لیا انہوں نے عقیدت و محبت کے ایسے عجوبے دیکھے کہ ان کی آنکھیں حیرت کا سمندر بن گئی اور ان کی عقلیں حیرت کے سمندر میں تاجب کی موجوں کا شکار ہو گئی ان کے شوری صدا دماغ یہ سوچنے لگے کہ اسلام کا راستہ کس طرح سے روکا جائے مشہور مستشرقہ کیرن آرنسٹرونگ نے اپنی کتاب میں لکھا اسلام یورپ کے دروازے پر دستک دینے لگا جان آف سیگویہ نے اس جانب اشارہ کیا کہ اسلام کے قطرے سے نمٹنے کے لیے عیسائیوں کو ایک نیا طریقہ دریافت کرنا ہوگا کیونکہ جنگ یا روایتی مشینری سرگرمیوں سے اسلام کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی اے باب امن وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے عشق رسول کو نکال دو مسلمانوں کی قوت کا راز کوئی فرد قبیلہ خاندان اور طاقت نہیں بلکہ وہ راز عشق رسول ہے وہ سرچشمہ جہاں سے یہ سیراب ہوتے ہیں محبت رسول ہے ان کے سینوں میں جو حب رسول کا سمندر موجزن ہے وہی ان کی قوت کا راز ہے وہی ان کی کامیابی و کامرانی کا زامن ہے لہذا اہل سلیب کے تاثب زدہ دماغوں نے اہل اسلام کو قوت کے سرچشمے سے دور کرنے کے لیے حد کنڈے اپنائے اور عشق رسول کو سینوں سے نکالنے کے لیے باقاعدہ اہل سلیب کا فکری دستہ تشکیل دیا پھر اہل سلیب کے ان فکری نائس نے اسلام پیغمبر اسلام اور قرآن کو اپنی نوکے کلم پر ترجیحی بنیادوں پر رکھ لیا تاکہ عروج اسلام کا زامن سرچشمہ عشق رسول خوشک ہو جائے جب محبت رسول ہی نہ رہے گی تو ان کا مقصد ان کی تعلیمات ان کے عقائد ان کے نظریات سب خصو خاشاک کی طرح بہ جائیں گے اور اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے اسلامی عقیدے پر حملہ شروع کر دیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مسلمان کے عقیدے کا مرکز ہے اہل مغرب نے ان کی ذات ببرکات پر ایسی الزام تراشیاں کی کہ شرافت ندامت کی وجہ سے مچھپانے پر مجبور ہو جاتی ہے مشہور مستشرقہ عشق رسول کو سینے سے نکالنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عام بشر ہونے کا پروپیگنڈا اس انداز میں کرتی ہیں ہم نے کبھی نہیں پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہستے بھی تھے لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ حضور مسکراتے اور اپنے قریبی ساتھیوں سے ہم جانتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے آپ کو اپنی ازواج مطاہرات کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں تکلیب دے صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اپنے ایک دوست کی موت پر آپ دھاڑے مار مار کر روتے رہے اور اپنے کمسن بیٹے کی وفات پر غمزدہ باپ کی طرح شدید صدمے سے نڈھال ہوئے اپنی ایک اور کتاب میں لکھا کہ اللہ کے تمام پیغمبر دراز قامت شخصیات معاشرے کے بانی مبانی ہوا کرتے تھے کچھ ایک نے تو موجزات بھی دکھائے آہ حضرت حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے ہمپلہ کیسے ہو سکتے تھے قریش نے آپ کو جوان ہوتے دیکھا تھا انہوں نے آپ کو بازار میں کاروبار کرتے باقی سب لوگوں کی طرح کھاتے پیتے بھی دیکھا تھا اہباب مند کہنا یہ چاہتی ہیں کہ تمام افعال نبی سے سادن نہیں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بشر ہی کی مانند جب پیغمبر اسلام ایک آدمی کی سطح پر آ جائیں گے تو پھر کچھ بھی مشکل نہ رہے گی نہ ان کی اس طرح تعظیم ہوگی نہ عدب ہوگا نہ عشق ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان راک کا ڈھیر بن جائیں گے عالم کفر کی یہ حکمت عملی کل بھی تھی اور آج بھی ہے بنو عمیہ سے لے کر سقوط سلطنت عثمانیہ تک اور غوری سے لے کر بہادر شاہ زفر تک ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی نظریہ نہیں تھا پھر اہل سلیم نے کرائے کے مولویوں کے ذریعے پیغمبر اسلام پر ہماری مثل بشر ہونے کے نظریے کو ایک مربوط پلاننگ کے تحت پروان چڑھایا ویل ڈیورانٹ لکھتا ہے اب مستقبل کی پیشنگوئی کرنے کے دعوے دار نہیں تھے اور نہ ہی آپ نے کوئی موجزات دکھائے اے باب امن یہ مستشرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اعتراض کر رہا ہے ذرا غور فرمائیے یہی وہ زہریلے نظریات ہیں جو ان فکری سب پاکوں نے مسلمانوں کے سینوں میں اڑے لے عزیزانِ گرامی یہ وہ وقت تھا جب اہل سلیب کی یہ شورشیں برے صغیر پاکو ہند کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی غدارانِ ملتِ اسلامیہ اہلِ سلیب کے پرچم تلے جمع ہو چکے تھے ہرسو حوث کی آگ کے شولے لیے وہ قرمنِ اسلام کو جلانے کی کوشش میں مصروفِ عمل تھے ان کی کوشش تھی کہ اپنے مغربی آقاؤں کی تعمیلِ حکم کرتے ہوئے برے صغیر کے مسلمانوں کے سینوں سے عشقِ رسول سے نکال دیں اور اہلِ سلیب کی فکر کو جببہ اور دستار پہن کرام کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بشر کی سطا پر لائے جائے ان غدارانِ ملت نے توحید کی آر لے کر عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے شروع کر دئیے جب اہلِ سلیب کا یہ فکری دستہ عالمِ اسلام کے نظریات پر چڑھائی کر رہا تھا اور اہلِ سلیب کے ذرخرید غلاموں کی فوج ان کے ساتھ تھی اور جگہ جگہ فتنِ پروان چڑھ رہے تھے کہیں فتنہِ انکارِ علمِ مصطفیٰ تھا کہیں فتنہِ انکارِ نور تھا کہیں فتنہِ انکارِ اقتیارِ مصطفیٰ تھا کہیں تو کہیں فتنہِ انکارِ حدیث اپنی خرافات پھیلا رہا تھا تو کہیں فتنہِ انکارِ قطمِ نبوت سے تاپن ہٹ رہا تھا جب عالمِ کفر کی فوج اور ایمان فروش علماء خطیب سلیبی نظریات کا پرچار کر رہے تھے کوئی ملت کا سوداگر اپنی کتاب میں محبتِ رسول کے عقیدے کو یوں موچڑا رہا تھا کہ نبی کا علمِ غیب جانوروں کی طرح ہے تو کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل میں گھٹا رہا تھا کسی کا قلم یوں ہزیان بک رہا تھا کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرو تو اس میں بھی کمی کرو تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کو بھی تیار نہیں تھا اس وقت بریلی کی سرزمین سے اہلِ سلیب کے اس فکری دستے کو ایک عاشقِ رسول احمد رضا خانے اس طرح للکارا وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و زبیہی کا وہ شہید لیلہِ نجد تھا وہ زبیہِ تیغِ خیار ہے یہ ہے دی یہ ہے دی اس کی تقویت اس کے گھر یہ ہے مستقیمِ سراتشر جو شقی کے دل میں ہے گاؤخر تو زبان پہ چوڑا چمار ہے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سربسر ارے تجھ کو کھائے تپے سقر تیرے دل میں کس سے بخار ہے امام احمد عزا خان فاضلِ بریلوی نے ان جہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو پوری ملت اسلامیہ کے سامنے بے نقاب کیا اور حسام الحرامین کی شکل میں علماءِ حرامین شریفین کا فتوہ امتِ مسلمہ کو دیا گلی گلی جب یہ شورشِ بپا ہو رہی تھی اس عاشقِ رسول کا قلم ہر ماحص پر دشمنانِ رسول کو للکار رہا تھا احمد رضا کا قلم بابانگِ دوحل صلیبی نظریات کا قتل عام کر رہا تھا قرآنِ کریم آحادیثِ رسول کا سرمایہ لیے عشقِ رسول سے مسلح علم کی تلبار ہاتھ میں لیے دلائل کے تیروں کو اپنے ترکش میں رکھے اور براہین کے نیزے کو ہاتھ میں لیے دشمنانِ اسلام کو پکار رہا تھا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ واردار سے پار ہے عزیزانِ گرامی آج اسلام پیغمبر اسلام قرآن پر جتنے اعتراضات کیے جا رہے ہیں خواہ اعتراضات کرنے والوں کا شجرہِ نصب عبداللہ ابن سبا سے ملتا ہو یا عبداللہ ابن عبی سے ان کے اعتراضات کا اصل ماخص اہلِ سلیب اور مستشریقین ہی ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج ناموسِ رسالت کی پازمانی کا فریضہ انجام دینے کے لیے تعلیماتِ رضا کو عام کیا جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا جناب اسماعیل بدعیونی صاحب اپنی بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت روانی کے ساتھ آپ کے سامنے اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں ان کے زبان میں اور تاثیر عدا کرمائے طاقت عدا کرمائے نعمتیں باتتا جی سمت وہ زی شان گیا موسیقی